آپ یہ بات سمجھئے ستائے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کی صرف اگر بات ہے تو ہمارے پاس ملک کے پاس دستور میں ریفیوجی کی حیثیت سے پناہ گزین کی حیثیت سے پہلے سے اس کی اپنی ترتیبات ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کو ملک کی شہریت دینا ہے کسی غیر ملکی کو ملک کی شہریت اگر دینا ہے تو اس سلسلے میں بھی اس ملک کے اندر ہندوستان کے اندر پہلے سے قانون موجود ہیں آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ قوانین دستور کے اندر پہلے سے موجود ہیں کہ یہاں دوسرے ملک کے کسی شہریت کو شہریت اگر لینی ہے تو ہندوستان کے دستور میں اس کے کچھ اصول ضابطیں ہیں اس حکومت کے آنے سے پہلے سے پائے جاتے ہیں ان دونوں کے ہوتے ہوئے سیدھی سی بات یہ تھی کہ نئے کسی دستور کی نئے قانون کی اصل میں ضرورت نہیں تھی یہ دونوں چیزیں ایک تو ریفیوجی کا سسٹم ہے پناہ گزین مکہ کے سسٹم ہے اور دوسری چیز یہ کہ حکومت ہند کے پاس لوگوں کو شہریت دینے کے اپنے ضابط اصول پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کے ہوتے ہوئے نئے کسی قانون کی اصل میں ضرورت نہیں تھی اور آج آپ کو بتاؤں اس قانون کی مخالفت کرنے والی ایک بڑی تعداد کو اسی پر پہلے اعتراض ہے کہ پہلے سے موجود ضابطوں کے تحت آپ شہریت دے سکتے تھے آپ لوگوں کو ریفیوجی بنا کے پناہ دے سکتے تھے نیا قانون لانے کی ایسی کوئی معقول وجہ ہے ہی نہیں کہ آپ قانون بنائے اور خاص طور پہ اس حالت میں کہ جب یہاں کے اپنے شہریوں کے لیے نوکنیاں نہیں ہیں یہاں کے اپنے شہریوں کے سامنے مسائل ہیں یہاں کے اپنے شہریوں کے مسائل حل کرنے کی طرف آپ کی توجہ نہیں تو نیا قانون کی ضرورت نہیں تو نیا قانون کی ضرورت نہیں تو نیا قانون کی ضرورت نہیں